ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے والے سبھی دوستوں متنوں بہنوں بھائیوں کو پیار بھری سسی کا نمشکر ادا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو لے کر رہے ہیں پنجاب کے شہر سلطان پر لودھی میں جہاں پر موجود ہے وشب کا ایک مہان اشریعہ مہارشی شریع بھرگو جی دوبارہ رچت کئی جنموں کا حال بتانے والا ایک الوک ایک گرنٹ بھرگو سہنتہ کہتے ہیں کہ بھاگیا یا قسمت کا ہمارے جیون پر گہرا پرباہ ہوتا ہے سکھ دکھ سفلتہ اسفلتہ امیری گریبی آل سب کا سبند بھاگیا کے ساتھ ہوتا ہے شاشتر بھی کہتے ہیں کہ بھاگیا بڑا پربل ہوتا ہے شاشتروں کے انصار کسی ویکتی کو جو کچھ ملتا ہے یا جو بھی کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے اس کے بھاگیا کے کارن ہی پرابت ہوتا ہے سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا اچھا سمیں کب آئے گا کب ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا ان سبھی پرشنوں کے اتر ملتے ہیں مہارشی بھرگو جی دوارہ رچت بھرگو سہنتہ میں شری برحمہ جی کے مانس پتر مہارشی شری بھرگو جی دوارہ رچت بھرگو سہنتہ لگ بگ پانچ ہزار سال پرانا ایک الوکت دیویا گرنٹ ہے جس میں جوتے سبندی سمست جانکاری اپلبد ہے اس دیویا گرنٹ سے کوئی بھی ویکتی اپنے بھوت ورطمان یا بھش سے سبندت کسی بھی پرشن کا اتر جان سکتا ہے اس کے علاوہ کئی جنموں کا حال بھی اس گرنٹ سے جانا جا سکتا ہے پرتی ایک جنم کا ویورن اس گرنٹ میں دیا گیا ہے یہاں تک کہ اجنم شیشو کا بھش بتانے میں بھی یہ گرنٹ سمرت ہے بھرگو سہنتہ کے رچتہ مہارشی بھرگو جی کی خیاتی ایک ایسے کلاتیت بھش وقتہ کے روپ میں ہے جو بھوت ورطمان اور بھش پر ایک سماندرشتی رکھتے تھے وہ سمیں کی موٹی دیوار کے آر پار ایسے دیکھ سکتے تھے جیسے کسی پاردرشی کانچ میں سے دیکھ رہے ہوں انہوں نے یہ پرمانت کیا ہے کہ کنڈلی کے لگن کو دیکھ کر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کلیس سمبھاوت عمر میں ویقتی کو بھاگیا کا ساتھ اور دھن کا سکھ مل سکتا ہے یہ ہے پنجاب کے سلطان پرلوتی میں استحت شریف بھرگو دربار جہاں موجود ہے بشف کا ایک مہار اشتریہ مرش کے کئی جنموں کا حال بتانے والی بھرگو سمہتہ بھرگو سمہتہ کے پنجوں پر انکت بات چیت مہارشی بھرگو جی اور ان کے پتر شکر کے مدد ہو رہے وارتالہ پر ادارت ہے پنجوں میں پرشن پوچھنے والے کے پتا اور دادا کے نام بھی ملتے ہیں اس میں آپ کے بھش کے بابت بتاتے ہوئے جیون میں آنے والی پریشانیوں کا ذکر کرنے کے علاوہ ان پریشانیوں سے بچنے کے اپائیوں کا بھی علیک ہوتا ہے اس کے علاوہ پرشن پوچھنے والے ویکتی کے پچھلے جنموں کا بھی کھلاسہ ہوتا ہے بھرگو سمہتہ کے پنجوں میں کسی کے لیے جو بھی نردیش نکل آئے اسے ہر حال میں پورا کرنا ہی ہوتا ہے ورنہ انشٹ کی شنکہ بن جاتی ہے آج کے دور میں یہ دیویا گرنت کئی بھاگوں میں بھنٹا ہوا ملتا ہے یہاں سلطان پر لودی کے علاوہ یہ گرنت کے بہت سے بھاگ ہشیار پور برنالا، میرٹ، ڈلی، والک نو آدمے بھی کچھ برامن پرواروں کے پاس بلبد ہیں پرتیک ویکتی کے تینوں جنموں کی جانکاری بھرگو سہنٹا کے پتروں پر اور مستار پوروک انکت ہے سنسکرٹ میں لکھی ہوئی یہ جانکاری کا ہندی، انگریجی، اتبا گرنکی میں انواد کر کے اس بندت بلکتی کو سنایا جاتا ہے بھگو سنتا میں ورنہ جوتش، ودیا کا دائرہ، وشب یاپک ہے دیش و دیش سے ہر جاتی کے لوگ یہاں آتے ہیں اشجریہ کی بات یہ ہے کہ سب ہی کو اپنی سمسیوں کا سمادھان مل جاتا ہے اور اس سے بھی بڑی اشجرج کی بات تو یہ ہے کہ بھرکو رشی دوارہ یہ رچت گرنٹ کئی ستھانوں پر پٹا ہونے کے باب یوت سبندت بلکتی خود بھگت وہیں پہنچتا ہے جہاں پار اس کا پندہ اپلابد ہوتا ہے مہارشی بھرکو جی دوارہ شتابتیوں پورو پتروں پر لکھی گئی جنم کنڈلیاں آج کالیوک میں بھی ہر پرانی کے بھوت ورطمان اور بھش کے بارے میں اکشر اکشر بتاتی ہیں لاکھوں پننوں سے بنا ہوا بھرکو گرنٹ ایشوری کی طرح پوجہ جاتا ہے اور ودیشی اسے دنیا کا اچمبہ مانتے ہیں اگر کوئی بھی ویکتی اپنے جیون کے کسی انسلجے پرشن کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھرکو دربار میں جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے کیونکہ یہ بھرکو دربار صرف شنیوار اور ایتوار کو ہی لگایا جاتا ہے وہاں پر جانے سے ایک دن پہلے یعنی کہ اگر آپ نے شنیوار جانا ہے تو آپ کو شکروار رات کو یا شام کو وہاں سے فون پیس کی اجازت لینی پڑتی ہے آج کل بھرکو دربار کی گدی پر شریف مکیش باٹکی جی گدی نشین ہے تو وہاں جانے سے ایک دن پہلے شام کو آپ فون کر کے آپ اجازت لے لے اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو اگلے دن آپ کو وہاں پر صبح گیارہ بجے پہنچنے کے لیے کہا جاتا ہے یعنی آپ کو وہاں گیارہ بجے تک پہنچنا ہوتا ہے گیارہ بجے پوجہ شروع ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ وہاں پر پرشاد لے کے جاتے ہو اس کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اس کے بعد ہر بیکتیگی پرشن کنڈلی بنتی ہے اور جو اس دن کی پرشن کنڈلی ہوتی ہے اسی کے حساب سے یہ نردھارت ہوتا ہے کہ آج اس دیویا گرنط کے کون سے بھاگ سے آج کا جو ہے وہ فل آئے گا برحمہ جی کے مانس پتر شری مہارشی بھرگو جی دوارہ رچت بھرگو سہنتا کے اوپر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آج کے وشے میں بس اتنا ہی آگے کسی اور نئے وشے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ ازازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئے وشے کے ساتھ